سامڑی آدمی پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضی کے دن نے اسے گفتگو ہوئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مقصود الہی سے جو اس وقت ایم پی اے سید حسن مرتضی کے ساتھ موجود ہیں جی مقصود الہی کہیے گا ایجی بیٹنسو کے ساتھ ہم پیپل پارٹی اوز سامڑی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے سید حسن مرتضی صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں سنٹرل تنجاب کے جو سب آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح جو حکومت نے جو افراد تفری پڑی ہوئی ہے اور مہنگائی جو ہے اس کی اخیر ہے پیٹرول دن بدن بہر آئے سوالے سے کیا کہیں گے بہت شکریہ جی دیکھیں حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی ہومورک نہیں تھا حکومت کے پاس اے ریٹین کوئی نہیں تھی حکومت بس ایک افراد تفری کے عالم میں اور ایک کنٹینر سے شروع ہوئی اور جلسے بیدوسوں سے شروع ہوئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں تھا کوئی ایسا انہوں نے ریاست مدینہ کا تو نام لیا لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ ریاست مدینہ ایک فلائی ریاست تھی یہاں پر چور کے ہاتھ کٹنے کی صدا تو کہتے ہیں کہ رائز کر دیں لیکن اس کی جیو یا اس کی ضروریات یا اس کا وہ نہیں سوچتے کہ ایک آدمی کا اگر بچہ بکھا مر رہا ہے تو وہ چوری کرے گا دوائیوں میں پانچ سو بھی صد ریٹ بڑھا رہے ہیں اور چوری کے ہاتھ کٹنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر دورہ قانون ہے اس ملک کے اندر یہاں پر اگر خان صاحب کی ہمشیرہ یہاں سے چوری کر کے بھاگیں اور باہر جا کے جہدادیں خریدیں تو ان کو ایمنیسٹری سکین کی ملتی ہے ان کو عدالتوں سے بھی ریلیف ملتا ہے اور اگر یہاں پر کوئی ایک عام آدمی ہے گھریب آدمی کسی چوری میں پھنس جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنا جو نظام حکومت ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا آپ کو پولیسیز بنانی ہوں گی آپ کو مویشت بہتر کرنی ہوں گی آپ کو لوگوں کے جمہوری مقصود الہی بہت شکریہ اپریٹ کرنے کے لیے